اسلام علیکم ناظرین میں محمد سلطان آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ نیوز آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اسلام علیکم ناظرین بے باگ نیوز ٹی وی پہ آپ سبی کا خیر مقدم ہے المدینہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے فلکنما پولی سٹیشن میں غازی پورا اتب پتیش داسنا دیوی مندیر کے اہم پجاری ملون یاتی نرسنگ آنند کے خلاف ایک کیس درچ کروایا المدینہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے ممبر مولانا سید موئی زودین اشرفی صاحب اور محمد عبدالکریم ملتانی صاحب نے فلکنما انچار ایسے چھو سے ملاقات کرتے ہوئے ملون نرسنگ آنند کے خلاف ایک ایفائیر درچ کروایا اور ملون نرسنگ آنند کا ایک غستخانہ سیڈی ان کے حوالے کیا جس میں ملون نے ڈیلی پریس کلپ میں کھلے عام اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستخانہ الفاس کا استعمال کیا المدینہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے ممبرز نے حکومت تلنگانا اور فلکنما ایسے چھو سے گزارش کیے کہ ملون نرسنگ آنند کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرتے ہوئے سزا دینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر محمد میراج رجوی صاحب اور نوجوان اہل سنت وٹا پلی بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سعید بوازر کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم و خاص خبر کے لیے بیباک نیوز ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹوٹر پر فولو کریں ابھی جیسا کہ حضرت مولانا سجد مولیز الدین اشرفی صاحب نے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سومی نرسنگا نند سرستی کی جانب سے جو دلی پریس کلپ کے میں انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں حضور علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے نازبہ کلمات استعمال کیے استاخی کیے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امن کا ایک دائی دائی عظم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کی زندگی آپ کا مقام آپ کا مرتبہ اور آپ کا پیغام ساری انسانیت کے لیے انسانیت کا پیغام امن و شانتی کا پیغام لے کر آئے آپ اور سلامتی کا آفیت کا سارے جہاں میں دشرت گردی کو آپ نے ختم فرمایا اور امن کا پیغام دیا تو مسلمان امن کا دائی ہے پیغمبر اسلام امن کے سب سے بڑے دائی ہیں اور اسی کام کو لے کر مسلمان آگے بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں ان کی گستاخی پر ہم یہاں احتجاجی طور پر علماء اور نوجوان کے ساتھ ہمراہی میں حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہو کر یہ ہم نے یہاں افائیار درج کروایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس سے مسلمانوں کی دیلہ آزاری ہوئی ہے ہم اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گستاخ کو جل سے جل اس کے خلاف کا روائی کی جائے اور جو مسلمانوں کے خلاف میں جو پیغمبر اسلام کے خلاف میں دیلہ آزاری ہوئی ہے اس کا صدباب ہو سکے اگر احتجاج یہ یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا اور جو ہندو مسلم یہ جہتی ہے اور یہ تہذیب اکتائی کا اتحاد کا بنا ہوا ہے اس میں جو ہے انتشار پیدا ہوگا ملک کو خطرہ لاحق ہے اس سلسلے میں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جل سے جل اس کے خلاف کا روائی ہو اور اس کی گرفتاری عمل میں آئے المدینہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی جانب سے یہ فائی آر درج کی ہم لوگ ابھی فلک نمو پولیس ٹیشن آئے تھے ایک کمپلین درج کرانی کے لیے نرسنگ آرنگ نامی ایک سومی صاحب نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بتتمیزی کی ہے اور ان کی سیڈی کو ہم نے انچارج پولیس ٹیشن فلک نما کے اسے ٹیشن صاحب کو بھی دیا ہے اس سیڈی میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے پہلے بھی کسی مندر میں کوئی مسلم لڑکا پانی پینے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے اس لڑکے کو جن لوگوں نے مارا ہے مارنے والوں کی تائید کی ہیں بلکہ اس میں بھی غلط بیانی سے کام لیا کہ اس لڑکے نے مورتیوں کے اوپر پشاپ کیا ایسا کہہ دیا انہوں نے اگر ایسی کوئی بات ہے تو فوراں جب کمپلین کیوں نہیں کیا تھے گویا مورتیوں کی بھی انہوں نے تومین کی ہندو دھرم کی بھی انہوں نے تومین کی اور بلا وجہ ایک مندر میں اس طریقے سے کام ہوا بلکہ ماحول کو بندہ کرنے کی کوشش کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آمن باخی رہیں اور خانون اپنا کام کریں اور آمن صاحب کو جو کچھ بھی ہیں خانونی طور پر جو سزا ہو سکتی ہیں خانون اپنا کام کر کے ان کو سزا کے چوکٹھے میں لاکے کھڑا کریں اسی لیے ہم پولیس سے پورا من طریقوں سے یہ درخواست دیکھے اپیل کرتے ہیں ہی اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی اپ میں فور ار ایڈیشنل اکسیسوری تسپیاب ہیں موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے من نام سیل ورڈ سیل ورڈ the most trusted name in موبائل فون since 1999 at your service سیل ورڈ